ہفتے ان کے کتوالی اور تھانوں میں بدے ہوئے ہیں ہفتے ان کے کتوالی اور تھانوں میں خدپاتوں پر بھوک سے کوئی مرتا ہے تو مر جائے لیکن یہ تو ڈینر کریں گے خدپائی پستار میں تو بہت بہت شکریہ مجھے ایک نظم سنانی تھی جب پورا مجمع رہتا تو مزا آتا مجھے سنانے میں لیکن جتنے لوگ ہیں انہی کے بیچ میں میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے اس نظم کو سنا جاتا ہے ندیم بھائی آپ کی دعائیں مانگتا ہوں میں نے کچھ بہتر کہنے کی کوشش کی ہے اس نظم میں حاضر کرتا ہوں سنے گا آپ سب کی دعائیں مانگتا ہوں کہ غفلت کی نیدوں میں سوئی بے صد بھی کی بلی سے سنے اچھا ان دنوں ندیم بھائی سوشل میڈیا میں اتفاق سے میں حلدوانی کے مشاہرے میں تھا وہاں اس ویڈیو کو یوٹیوب اور اس پر ڈال دیا گیا سوشل میڈیا پر پچھلے ایک بہینوں میں اس نظم نے سب سے زیادہ دعائیں بھی دی اور سب سے زیادہ غالیاں بھی ارے واہ 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 ٹک تو کیوں دی جا رہی ہیں غالیاں میں نے ایک سوال کیا ہے آپ سب کا ساتھ مقتوں سنے گا کہ غفلت کی نیدوں میں سوئی بے صد بھی کی بلی سے پوچھ رہا ہوں گوں گی بہری اور نٹھلی دلی سے مد ہوشی کی نیدوں سے تو آنکھیں کب یہ کھولے گی مجھے بتا اے ڈلی آخر کس دن تو اب بولے گی غفلت کی نیدوں میں سوئی بے صد بھی کی بلی سے پوچھ رہا ہوں گوں گی بہری اور نٹھلی دلی سے مد ہوشی کی نیدوں سے تو آنکھیں کب یہ کھولے گی مجھے بتا اے ڈلی آخر کس دن تو اب بولے گی ہم کسے امید کرے آخر کس کی سرکار میں لاشوں کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں لاشوں کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں ہم کسے امید کرے آخر کس کی سرکار میں لاشوں کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں کیوں بیٹھے؟ میں ایک بند پڑتا ہوں کہ کبھی سیاست پاکیزہ اور امن کی دے بھی ہوتی تھی اشفاق اللہ گاندھی کی تہزیم میں لپتی ہوتی تھے کبھی سیاست پاکیزہ اور امن کی دے بھی ہوتی تھے اشفاق اللہ گاندھی کی تہزیم میں لپتی ہوتی تھے پر اب گندے ہاتھ میں پڑ کرپن بیٹھی بازارو ہے شام ڈلے اب اس منڈی میں بکتی مدیرہ دارو ہے شام ڈلے اب اس منڈی میں بکتی مدیرہ دارو ہے مظلوموں کی چیخ نہیں پڑتی ہے ان کے کانوں میں بدے ہوئے ہیں ہفتے ان کے کتوالی اور تھانوں میں خود پاتوں پر بھوک سے کوئی مرتا ہے تو مر جائے لیکن یہ تو ڈینر کریں گے خود پائی پستار میں لاشوں کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں لاشوں کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں ایک بند آپ سب کی دعائیں مگتے ہوئے کہتا ہوں آج کے سو سال پہلے ہمارے بزرگ نے ہمارے بڑے نیک شیر کہا تھا شیر یہ کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلگلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا لیکن جب یہ شیر کہا گیا اسی کے کچھ دن بعد ایک شیر اور کہا گیا وہ شیر یہ کہا گیا کہ وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستہ والوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تب ایک بند پڑھتا ہوں آپ سب سے دعائیں ماتتا ہوں سنیے گا کہ لاشوں کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں ندیم بھائی آپ کی دعائیں ماتتا ہوں سنیے گا کہ دیش کبھی سونے کی چڑیا بن کر پنکھے ہلاتا تھا ہندو مسلم سکھی سائی سب کو گلے لگاتا تھا دیش کبھی سونے کی چڑیا بن کر پنکھے ہلاتا تھا ہندو مسلم سکھی سائی سب کو گلے لگاتا تھا لیکن کرسی کی خاطر گردن ہی اس کی کاٹیے مندر مسجد کے جھگڑوں میں دو بھائی کو پاٹیے مندر مسجد کے جھگڑوں میں دو بھائی کو پاٹیے اب کیول سہ میں سہ میں حالات دکھائی پڑتے ہیں اگلی بات میں جو کہنے جا رہا ہوں اگر بات آپ تک پہنچ جائے سورت گنج والو تو پھر سے آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے میری تائید کریے گا کہ اب کیول سہ میں سہ میں حالات دکھائی پڑتے ہیں کہیں مڑی بر اور کہیں میوات دکھائی پڑتے ہیں کہیں مڑی بر اور کہیں میوات دکھائی پڑتے ہیں قتل کرے بچوں کا کوک میں عزت لوٹے سڑکوں پر قتل کرے بچوں کا کوک میں عزت لوٹے سڑکوں پر کروا کرتنگے خود گھومے مہگی ایسی کار میں لاشو کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں لاشو تالیاں کمزور پڑے گی تو میں کمزور پڑ جاؤ گا ساتھ دیجئے میرا کہ لاشو کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں آخر میں اس نظم کا ایک بند جس میں آپ سب سے گزارش گزارش کیا ہے سنیے گا ندیم بھائی دعائے ماتا ہوں کہ میں شایر بول رہا ہوں یارو تم خوشیار رہو سنیے بھائی کہ میں ایک شایر بول رہا ہوں یارو تم خوشیار رہو نفرت کی ہر آدھی سے اب لڑنے کو تیار رہو میں ایک شایر بول رہا ہوں یارو تم خوشیار رہو نفرت کی ہر آدھی سے اب لڑنے کو تیار رہو کیوں 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 مندر مسجد کر کے ہم کو آپس میں یہ باتیں گے تم ہندو میں مسلم کہ کر ووٹ ہمارا کاتیں گے ووٹ کی خاطر یہ ہم کو پھر آپس میں لڑوا دیں گے ان کا کیا ہے یہ پھر سے ایک پلوا ما کروا دیں گے ہندو مسلم مل کر آؤ دیش کو فیر آزاد کرو لاؤٹا ڈو ان پہ روپیوں مگو پھر ان کے گھر بار میں لاشوں کے سوداگر بیٹھے دلی کے دربار میں بہت شکریہ